بدقسمت ہوں گی جن کو ہاتھ نہیں لگا ہوگا میرا ورنہ تو سب کو ہی ساتھی سب کچھ ہوا ہوگا سنہ جو فلاب تھی نا میں آپ کو سب سے اہم بات جو بتا رہا ہوں کہ جب ہاتھ اس کا ایک یا سراکھ سا ہوا تھا دات کو کور کروایا تھا خراب یعنی کہ اس کا کٹوا کے سرجری کرائے گا اس کا فیگر پورا بنایا گی کمر جو کہ میرا میں تو تمہیں نہیں کرنا رہا تھے تمہیں لوگ تو تمہیں بارے میں کہتے ہیں تم پاگل ہو میں کہا یہ جرار ازبین میرا بھائی بھی بھتی جا میں اس کے کہنے سے تمہیں لے رہی ہوں شروع میں مزاگ میں فیصل کر رہے ہیں ایسا نواز کھان سبھی کہتے ہیں جرار ایک دفعہ تو اب میں بھی آپ کچھ کری نہیں ہمارے ساتھ میں کہا نہیں آرہا میں مجھے معاف کرتا تو یہ بہلا بہت بڑی بات ہے اسلام علیکم جی ناظرین میں ہوں حیدر آج ملتانی آج ہم پھر موجود ہیں آمیر شاہ یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کا جو انٹرویو ہے انشاءاللہ وہ بڑا شاندار اور بڑا یادگیر ہونے لگا ہے ایسا انٹرویو آپ برسوں بعد بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف شخصیت جن کے جو پرڈیوسر اور ڈیکٹرز اور جن کی چار نسلیں اس فیلڈ میں ہیں ماشاءاللہ سے جرار ازبین صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ اور ایک بہت بڑا نام ان کے والد صاحب کا بھی بہت زیادہ اداکار انہوں نے انٹرویوز کروائے باقی باتیں جرار صاحب آپ کو خود بتائیں گے جرار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے سپیشل ٹائم نکال رہا ہے مہروانی مہروانی آپ کی کہ آپ نے ہمیں ہم کو ٹائم دیا آپ کا بھی دو اور غامر صاحب کا جو اسلام آباد سے ہم باہت پاس چل گیا ہے اور وہ ان کے بھی عنایت ہے کہ وہ آئیں ہمارے پاس بڑی مہروانی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت کم ایسے میرا خالے لوگوں گے کہ جس کی چوتھی نسل جی ہاں میں آئے پورا طرف لوگوں کو بتا دوں میرے والد باقر ازبی جو فورٹی سیون میں بمبے سے ادھر آئے تھا اس وقت وہ کشور ساؤس ڈیکٹر بھی تو اور ہیرو بھی تھے ان کی فلم کر کے آئے تھے لاس پس فلم کا نام تھا میں اخیال ہے کالی گھٹا تو اس میں کام کرتا اس وقت میں والدہ نے سفر بمبے سے کہتا اس وقت میں پیڑ میں اپنی والدہ کے چار ماہ کھاتا جب پیڑ میں پیڑ میں پلینل سے فادر جب آئے والد والد بندر اوڈ میں پانچ مہاباز میں بندر اوڈ میں پیدا ہوا لائٹ اور سنما کے بالکل سامنے والی کری میں پھر میرا والد کام کرتا رہے میں آٹھ یا نو سال کی عمر ان کے ساتھ کراچی میں سٹوڈو جائے کرتا جہاں سبیہ بھابی سنتج کمار جیسے لوگوں کی گود میں میں کمال صاحب کی گود میں لوگوں کی گود میں ہم پلکے میں بڑا ہوگا جوان ہوا پھر ایٹی میں میں لہور آگیا لہوری میں میری شادی اگر ہوئی میرا بیٹا ہے جو پڑا امار ریز بھی وہ اینی بیٹر بھی ہے تھری ڈی انیمیشن کرتا ہے کلر گریٹنگ کرتا ہے اور وہ کم سے اٹھارہ بیس سال سے وہ کام کر رہا ہے وہ اب دوبائی چلا گیا اس نے باہر دوبائی میں دفتر پروٹوشن آرز بنا لیا ہے اس کے علاوہ میرا پوتا ہے جو دس گیارہ سال کا وہ ٹک ٹاک بھی کرتا ہے اور کم کمرشل وغیرہ بھی ہم لوگوں کی کرتا ہے وہ تو اب اس سمجھلے چوتھی نسل اس طرح سے ہماری اس شو بیس میں آگئی کہ میرے والد ہیں میں ہوں میرے بعد میرا بیٹا مارز بھی اور اس کا بیٹا محمد حریز بھی وہ اس پر ٹک ٹاک کر رہا ہے کمرشل وغیرہ کر رہا ہے تو اس طرح سے ہم باکستان انڈسٹری کی خدمت کر رہے ہیں میرے والد بھی کرتے رہے اور میں بھی آج کل کر رہا ہوں میرا بیٹا بھی کر رہا ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے پر اچھا جرار صاحب آپ کا نام مکمل نام اکثر لوگ آپ کو جرار رزوی کی نام سے جانتے ہیں تو مکمل مکمل نام آپ کا جو ہے میرا اصلی نام تو ہے پورا سید جرار حسین رزوی مگر مجھے شورٹ میں بی جی اور نائت خانم ہماری سٹیج کی ڈیکٹر تھی بہت اچھی بہنوں کتنا تھی ہماری وہ ان کا بیٹا علی رضا بھی پروڈوسر سٹریٹ ڈرموں میں وہ بی جی یہ دو خاتن مجھے جیری کہتی تھی پھر وہ جیری جیری مشہور ہوتا چلا گیا جرار حسین رزوی کے ساتھ آپ شورٹ کٹ میں سبھی حسین رزوی صاحب بھی ہے جیسے آپ بھی ہیں دو تانہ رحمان صاحبہ ہے ہماری اب وہ سب جیری کہتے ہیں جرار حسین رزوی کم کہتے ہیں نادی علی بھی جیری کہتی ہے بڑی اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں میرا ان سے بیار بھی بہت ہے اور میں ان سے حسین رزوی بھی کر لیتا ہوں تو میں آج ان سے ایسے سوالات بھی کرنوں گا جو شاید لوگوں نے کم کیے ہوں تو جری بھائی ذرا یہ بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے فیمس اب بھی ہیں اور ابھی جب سٹار ہوا تھا ہماری فلم لائن اس وقت بڑے عروج پہ تھی تو سٹار میکر سب آپ کو جانتے ہیں اس نام سے اس حوالے سے آپ نے بہت زیادہ سٹارز کو انٹرڈیوز کروایا تو اس دوران میں آپ نے اتنی میرا کو انٹرڈیوز کروایا لیلہ کو اور نرگیس ہے مدیہ شاہ ہے کمل ہے سیمی زیدی ہے سہبہ ہے میرا نرمہ لیلہ ہے فیصل پریشی ہے حسن خان حنان علی انجم تلت شاہ علی زفر ہے پھر ابھی شاروخ ہے آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھیں انٹرڈیوز ہوں گے صحیح معنی میں جب ہیرو بنیں گے آپ ایسے تو دور میں پڑے ہیرو بنا رہے ہیں لوگوں ہیرونا بنا رہے ہیں جو لڑکا لڑکیا تھا اس کو ہیرونا بنا دیتے ہیں مجھا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں اس دور میں تو لڑکیوں نے بڑا آپ کو پڑکا ہوگا بڑی نظر رکھی ہوگی تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں نہیں ان کی ہم پہ نظر تھی اور ہماری ان پہ تھی داری بات ہے دیکھیں اس وقت میں ایک ضرورت بن گیا تھا انڈسٹری میں لڑکیوں کی انہیں سب کو پوری انڈسٹری کو یہ پتا ہوگا ہے جرار رزوی جس کو چاہتا وہ ہیرونا بنا دیتا ہے کہ سب سے پڑھا یہ ریکارڈ ہے کہ میرا کو پوری انڈسٹری کے لوگوں نے جہاں انٹرویز سے پاگل سمجھتے تھے اور پاگل کہتے تھے یہاں تک کہ وہ شہی مارا آپ کے پاس سویل سویل بٹھ ہمارے دوست تھے پروڈوسر رادو والے مشہور ہیں وہ جی جی بلکہ وہ لے کے بھی گئے ہیں نون لے کے وہ ام پی ایم این ای منا بھی رہے ہیں وہ لے کے گئے تو انہوں نے شہی مارا آپ نے کہتے نے یار برسہ برسہ بھی تو پاگل لڑکی اس کو نہیں لینا مگر پھر میں بڑی پراننگ سے شہی مارا آپ کے پاس لے کے گئے گیا اس کی تصویریں میں نے بنوائی عبدالکیم صاحب سے بڑی خوبصورت اور پھر میں گئے ہوں شہی مارا آپ کے پاس میرا کو میں نے کہا تم جاؤ جسو سپیس کے مین مارکٹس آجا میں کہوں گا بی جی گئی ڈریس کر رہا لینے تو واپسی پر تم آ جانا تو پھر میں بات اتنی در میں میں کہانی ڈال دوں گا تو میں گئے تو میرا ہاتھ میں لفافہ تو تو شیم آ رہا آپ پہ بھی تین دیبیل صلی اللہ صاحب بھی بیٹھے پہ تھے کہ جرار کیا ہے کس کیا ہے میں نے کہا وہ تصویر بنوائیں اس کی میرہ کے نا تو میں نے دکھا گیا تو ضائع ہو تو میں نے کہا آپ پہ پاگل نہیں ہے یہ آپ کے لئے بابرہ شریف دوسری صحبیت ہوگی کہنا دیکھ لو جرار میں تو تمہاری کہتا ہے تم میرے بھائی بھی ہو بھتی جائے وہ ہمیجہ شیم آ رہا آپ پہ سپو کہتی تھی میرے جرار میرا بھائی بھی بھتی جائے بھی ہے کیونکہ میرے والد کو باکر بھائی کہتی تھی بہت کراچی سے صویرہ اپنا پراہ کے دور سے تعلقات بہت حملہ رہے آپ پہ شیم آ رہا آپ پہ سے تو ان کو تو میں آپ پہ کہتا تو مگر وہ فپیوں کی طرح میری ان کی دل میں میرے دل میں تو ان کی ذاتی بڑی ریسپیکٹ بہت پیار کرنے والی خاتون تھی پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اس جیسی خاتون نہیں پیدا ہوں جتنی نفیس اور بعد اب وہ تھی نا میں خالے کوئی عورت اتنی باد اب اور دل سے خلوص والی نہیں تھی اتنی پیار اخلاق والی نہیں تھی بہرحال بہرحال وہ بہت اچھی نائز تھی پھرحال وہ اس طرح سے میں میں نے میرا کو وہ سائن کرا دیا ہاں پھر میرا آئی دروازے میں سکونڈی گارڈ نے آگے چوکیتا نے بتایا کہ جی وہ میرا آئی ہے تو وہ کہا دبیر صاحب نے کہا آنے تو وہ لیا رہا ہے میں نے کہا دیکھ لیں آپ پہ یہ میرا ہے ملائے ہونا ہے کہا نہیں یہ آئی تھی سوالپٹ کے ساتھ جو کہا میرا میں تو تمہیں نہیں کرنا جاتے تم تو میں لوگ تو تمہارے بارے میں کہتے ہیں تم پاگل ہو میں کہا یہ جرار اس بھی میرا بھائی بھی بھٹی جا میں اس کے کہنے سے تمہیں لے رہی ہوں صحیح اور تم تو ایک فلم کرتی تھی مگر میں تمہیں چار فلموں میں لے رہی ہوں تو اس کا اگریمیٹ وغیرہ میں نے کروا دیا پھر وہ اب ہم نے بڑی پلاننگ کی اب اس کو ہٹ کرانے کی تک پلاننگ کیا کہ میں نے شیمارہ وغیرہ استمبول آپا چلی گی سب کو یوں نے دیکھ رہا ہے اس پنے بعد میں جانا تھا اور سعودنگیوں کے پہلے بابر علی اور ریما وغیرہ کہتا ان کا کہا مس استمبول فلم تھی تو میں نے کہا تم گھر میں رہنا اور کسی کو شو نہیں کرنا تم لاہور میں ہوں ہم شو یہ کریں کہ کمرشل ایک میں کرنے جاتا تھا ٹروت پیسٹ کی میں نے کہا شو یہ کریں کہ تم استمبول سے میری کمرشل کرنے آئی ہو میں نے باری میں اس کو سیٹ لگوایا تھا میں نے اور سیٹ پہ میں نے مختلف جنرلسٹوں کو بلائیا ہوا تھا دیکھ میں کھانا مانا برمائیا ہوا تھا میں نے میرا شوٹنگ بٹنگ شروع ہوئی تو آشک چوہدی صاحب صاحب تو میں نے کہا یہ دیکھیں میرا استمبول سبھی بچاری راتی کو پہنچی ہے صبح میری شوٹنگ کرنے آئی ہے وہاں باتیں نکلیں تو ہم نے ایک پوائنٹ بنایا تھا تو شیم آشک چوہدی صاحب نے پوچھا اور صاحب نے تو کیا کیا ہوا کہتا کیا دیکھ رہی ہے وہ تو بس ریما تو بس بابر بابر علی کے عشق میں گھوم ہوئی ہوئی ہے اور انڈر وی آر اور اس کی بنیان وغیرہ سارے ریما ہی دھوتی ہے بابر علی وہ اتنی ہائلائٹ ہوئی خبروں میں کہ ریما کو جب کوش ہو تو ریما نے جواب دیا نا تو اگر وہ خاموش رہتی تو شاید میرا کو فادہ نہ پہنچتا مگر اس کا بولنے سے یہ ہوا کہ ریما اور میرا بلکل آمنے سامنے آگئی حالانکہ ساہبا سنا خوجبک کافی لڑکیاں تھی جو ہی رونے تھی مگر وہ میرا ان سب کو کاٹ کے اوپر بیلنس میں آگئی ریما کے سامنے مقابلے پہتا رہا ہوں ٹھیک 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 گیم ہے یہ کیسے کیا گیا اور اس کو لیا ہے تو یہ کریڈٹ تو یہ لوگ نہیں مانتی بیچاریاں سنا بلکل فلاپ تھی سنگیتہ آپ آئے ہیں حسن نسکی صاحب ان کی فلموں میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ ماشاللہ پارس پتھر تھے تو آپ کو ہر بندے نے چھونے کی کوشش کی اس دور میں تو یہ بتائے آپ نے کس کس کو ہاتھ لگانے دیا اور کس کو نہیں لگانے دیا میں نے تو وہ بدقسمت ہوں گی جن کو ہاتھ نہیں لگا ہوگا میرا ونہ تو سب کے ساتھی سب کچھ ہوا ہوا ہے تو بیرالی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سنا والی کہ میں اس کے فلاپ یہ راز کی باتیں جو آپ سے شیئر ہونے لگا سنا جو فلاپ تھی نا میں آپ کو سب سے اہم بات جو بتا رہا ہوں کہ جب میں اس کو پروموٹ کر رہا تھا نا انٹروس دوبارہ فلاپ اٹھانے سے کی تابعہ کی فلم جیت میں حسن خان کے ساتھ ایک گانہ اور تین چار سین ہیں میرا دوست میرا دشمن حسن اسکی صاحب کی فلم میں تین یا چار سین کا ایکسٹر رول ہے اس کا نور صاحب سنگم میں ایز بی جعفری صاحب کی فلم میں ریشم کے ساتھ اس کو لائے سیکنڈ ہیرون شان کے ساتھ مگر وہی نور صاحب اگلی فلم چوریم اس کو سردار کمال کے ساتھ کامیڈی رول کراتے ہیں اب وہاں سے میں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کہ پلاننگ میں نے اپنی بنائی کیا کیا کرنا ہے میں نے اس کے شوو ٹوٹ کرنا ہے دانت اس کا ایک یہا سراکھ سا ہوتا ہے دانت کو کور کروایا کچھ اس کے بعد ہوا جو بڑے عجیب سا پیٹ بھی تھا خراب یعنی کہ اس کا کٹوائے کے سرجری کر آئے گے اس کا فیگر پورا بنایا گیا کمر پتلی لگے ذرا بادو خوبصر لگے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو جب پروموٹ کرنا شروع کیا تو سنگیتہ اپا ریشمہ میں ٹیٹل رول کراتی ہیں جنہوں نے تین چار سین کے رول کرائے میں حسن کرک صاحب جنہوں نے ایکسٹرا کے طور پر لیا تھا میرا دوست میں نے دشمنہ وہ جنت کی تلاش میں لیتے ہیں اس کو پھر جاوے شکس صاحب کے ساتھ بھی کئی فلمیں کی ہوئی تھی مگر اب پھر وہ میاں فرزان صاحب کی فلم جینے دو میں ہیرون لیتے ہیں تو اب سب نے ہیرون لیتے ہیں اس کی ویسا پھر وہ جینے دو کے بعد شیخ صاحب نے پھر اس کو یہ دل آپ کا ہوا میں لیا ہے تو اس طرح سے یہ فلم بن کے آئیں اب پوری انڈسٹری مجھے جب میں ایونیو میں آتا تھا پرویزرانہ صاحب اللہ ان کو جنرل نصیب کرے بہت نائس انسان تھے پرویزرانہ صاحب وہ ہوئے آقا حسانی صاحب اللہ ان کو جنرل نصیب یہ سب کہتا جرادہ بھی چلاوا کارتوس ہے چھڑوں کیا کہ کچھ نہیں ہونا میں نے کہا یار بس ایک دعا کریں آپ کہ یہ چلاوا کارتوس ایک دفعہ پھر چل جائے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ چلا مگر یہ لوگ اتنی ہم نے تو سب کچھ کیا یہ میرے اگر پاؤں دھوگے بھی بیچاریاں دھوئینا تو میرا یہ پورا نہیں کر سکتی اگر میں انڈیا میں ہوتا اور وہاں ہیرو ہیرو نے انٹرڈوس کر رہا ہے تو تو آج ان کے گھروں میں میری مورتیاں لگی بھی ہوتی ہیں پوجہ کر رہی ہوتی ہیں اور یہاں کی اتنی سیلفش ہیں میں آپ کیا پتا ہوں بازہ اتنی عذیت تکلیف ہوتی میرا جیسے آپ کو پتا ہوگا پانچ سال سال پہلے آٹھ سال پہلے ہوگئے اگرہ ڈراما منایا ہے اس کو کہنے سب کو جرار صاحب کو لے لو تو بجٹ بھی تمہارا کمائے گا جرار صاحب کے جو ریلیشن ہے نا آرٹسٹوں سے وہ ان کا رحاظ کرتے ہیں پھر انٹرڈوس کرائے میں تو بازر کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی بات انٹرپٹ کرنے لگوں میرے ذہن سے نہ نکل جائے کہ یہ ہم لوگوں کی بدقسمت ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو اپنے چاہنے والوں کو پیار کرنے والوں کو جنہوں نے آپ کو کسی مقام پر لا کے کھڑا کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کی بدقسمت ہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور جو اپنے محسنوں کی اپنے استادوں کی قدر نہیں کرتے وہ پھر بدنام ہی ہوتے ہیں اور اب کیا ان کے لئے الفاظ کہے جائے ان کا پھر حال برا ہی ہوتا ہے کیا ان کو کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فیضر قریشی ہے احسان خان نے ان کو سب کو اتنا کچھ کیا ہے ان کے لئے احسان خان کو راہ چلتے میں لوگ کی ہیرو بنوائے ہیں اور پروڈیسر ڈیٹر کرائے کہ کیسے میں کہا رہا ہوں میں بنے کا ہی ہیرو اور سوائن کرائے اور لیلہ کے ساتھ فرسٹے میں اور لیلہ بھی انٹرڈوس کرائی تھی میں نے اس کے ساتھ پیئر بڑھ بڑے اچھی آرٹس ہیں لیلہ بھی لیلہ بہت اچھی سب آرٹس بڑھ اچھ ہیں جو آپ نے ٹیٹر مگر آپ دیکھ لیں کہ احسان خان ڈرامے بناتے ہیں جرار صاحب آپ ہمارا کوئی کام کرے فیضر قریشی نے بنایا ہے کبھی انہوں نے نہیں پوچھا پھر تم نئے نئے لوگوں کو لے رہا ہو جنہیں سالوں کو پتہ بھی نہیں ہیں بہلال بیرہ صاحب ہم بناتی ہیں یا کوئی فلم کنانس کرتی ہیں کبھی کسی کا نام لے دیتی ہیں اور چینلوں پر جاتی ہیں تو کبھی کہہ جاتی ہیں جاویشیگ نے انٹرڈوس کرائی ہے کبھی شہیمارا جیسے انٹرڈوس کرائی ہے تو اس کا نام لیتے بھی ڈر رہی ہو تمہیں نام رکھا ہے سب کچھ کرا ہے کہ تم کوئی کہاں سے کہاں پہچھا دیا ہے تو تم نے وہ قدر ہی نہیں ہے نہ تم سے کوئی کمیشن کھائی ہے نہ تم سے کچھ کیا ہے تھوڑا بہت اور کچھ سواب والا کام کر لیا ہوگا تو وہ سوابی کمائے ہوگا ہمیں کچھ کیا ہوگا نیک کام تو تو کبھی کوئی پیسہ تو نہیں کھایا ہے یہ کچھ کافی دفعہ ہوئے ہیں یہ تو بہت دفعہ ہوتا ہے تھوڑی دفعہ سے کیا منتا ہے کام تو انہوں نے کچھ آپ کو یہ نہیں کہا کچھ دیا تو ہے نا کچھ ہے پارس کا پتر ہے تو سونا نے ان کو سونا کا نہیں بنا دیا ہے ہاں یہ تو ہے ہم نے تو جس پر سائن کر دیا وہ اسٹریک بینک اسٹریک بینک کا چیک سمجھنا ہے ایسا یہ تو لڑکیوں والا سین ہوگا کسی لڑکوں نے بھی آبو کہا کہ سر ہم نے بھی چھوڑے ہمیں بھی آپ پارس بنا دے گئے شروع میں بزاگ میں فیصل کر رہے ہیں ایسا نواز خان سبھی کہتے ہیں ایک دفعہ تو میں بھی آپ کچھ کر ہی نہیں ہمارے ساتھ میں کہا نہیں مجھوں محاف کرتا تو یہ پہلال بہت بڑی باتیں ہیں تو پہلال میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے سیلفش ہماری انڈسٹری خاص کر یہ نہ ان کو اپنے موسیل کو قدر ہے انڈیا میں دیکھنا جیکی شرف کو سواجگئی لائیت ہے جی جی آج کسی فیلم میں اس سے ایک دو یا چار سین بھی کرنا ہے تو جیکی شرف پہنچتا ہے کبھی ڈرامے بازی نہیں کی یہاں والوں کے طرح تو ہمارے بڑے بے عدب لوگ ہیں سیلفش لوگ ہیں منافق لوگ ہیں اسی لئے پاکستان انڈسٹری کا بیڑا کرک ہوا یہ جو پچیس تیس سال میں جو نئے لڑکے لڑکیں آئے نا ان کی ویسے سسٹم خراب کیا انہوں نے بیڑا کرک کر دیا انڈسٹری کا کیونکہ جتنے یہ منافق ہیں میں نے پاکوہین میں کوئی اتنے ایکٹرز دیکھے ہی نہیں منافق جتنے ہی ہیں ایٹی سے پہلے ہماری انڈسٹری کے لوگ جو تھے وہ بہت اچھے تھے ایٹی کے بعد جو آئے نا لوگ وہ سیلفش منافق ترین لوگ ہیں مفات پرستے سمجھے جو نئی نسل آرہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ کس طرح کے لوگ ہیں جو نئی نسل اب اس دور کی آرہی ہے وہ آرہی بڑی انٹرنیٹ کمپیوٹر سوشل میڈیا آلی ہے آپ اگر سوشل میڈیا سے وہ اچھی باتیں سیکھیں گے تو وہ اچھے رہیں گے اور اگر نیگٹیو باتیں سیکھیں گے اور نیگٹیو کریں گے حرکتیں تو وہ بھی نقصان پر ہو جا رہا ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ پوزیٹیو باتیں کریں پوزیٹیو سوچ ہونی چاہیے اور اپنے ڈیٹر پروڈیسر کا عدب ریسپیکٹ کریں کہ آپ کو جو انٹرنیٹس کر رہا ہے جو آپ پر لاکھوں روپے لگا رہا ہے تو اس کو آپ ریسپیکٹ عدب بھی نہیں دیں گے تو پھر کیسے سب کس ہوگا بھئی ایک ٹائم تھا کہ ڈیٹر فلوڑ میں انٹر ہو جاتا تو سارے ایکٹر جونئر سینئر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی ریسپیکٹ ہی اور آج ڈیٹر بچارہ ایکٹر کے دروازہ کھولا ہی رانگا یہ آئے میڈم تم غلام ہو سالے صحیح کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کہ ہم غلام ہیں یار آپ ڈیٹر ہیں شپ کے آپ کے سٹارٹ کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے کچھ مشورہ دینا چاہیں آنے والے جو نئے لوگ فلم ڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں میرا تو یہ ہی ایک ہے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ریسپیکٹ عدب کریں اور جو ٹائم آپ کا شوٹنگ پر ٹائم پر پہنچیں کبھی کوشش نہ کریں تو بڑے اس سے ویلی بنتی آپ ڈیٹرینگ ریزر میں گر جاتے ہیں آپ کوشش کریں کہ نو بجے کا ٹائم ہے تو آپ پہنے نو بجے پہنچیں کہ ڈیکٹر اور پروڈیسر خوش ہوں گیا ہمارا یہ آرٹیس ٹائم کا بڑا خیال کرتا ہے اور جو ڈیٹ دیں وہ کسی ڈیکٹر کی فلم ڈرامی کے ڈیٹ کو خراب مت کریں اور پورے پاکستان کے 22 کروڑا عوام سے میری ایک اور درخواست ہے کہ سیاسی جو جنگ ہے سوشل میڈیا پر آپ ایک دوسرے کو لڑنے مگر اپنی لینگویج کیا خیال کریں ایک دوسرے کو گانیاں مت دیں آپ ایک بڑے معذب قوم ہیں پاکستانی مسلمان جو ہیں دنیا کو نہ بتائیں کہ آپ کوئی برے لوگ ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے آرمی اپنی عدلیہ اور پولیس یہ تین جو گورنمنٹ کے دارے ہیں ان کے خلاف باتیں نہ لکھا کریں اس سے آپ دنیا کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اچھی بات کریں پودرٹیب بات کریں اور سیاسی باتیں بھی کریں تو ایک دل ادب کے دارے میں رہ کے گفتو کریں سیاست میں بیعث پر پاسہ کرنا کہ کوئی جرم نہیں مگر ادب کے دارے کے اندر کریں ایسی نیگٹیب باتیں نہ کریں جس سے تمسکر ہمارا اڑے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی کہ یہ کیسی قوم ہے بہت بڑی بات کیا بہت بڑی بات کیا ڈینکیو جرار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا اور بڑا مزا ہے آپ کے انٹرویو کا ویسے تو باتیں میں نے بہت زیادہ کھلگل کر کرنی تھی مگر میں نے نہیں نکلنے ہاں کچھ دل کی خواہش ہمارے نہیں پہلال میں ہمارے بات ہے ون ڈالر شاپ ہے آپ کو پورے لاہور میں مختلف شاپ پہ جا کر چیک کرنا ہوتا ہے اور اس میں سے آپ نے ٹائم نکال کے یہ آگے انٹرویو کیا ہے پہلال ہماری دعا ہے کہ آپ ایز ایکٹر بھی کامیاب ہیں اور ون ڈالر بھی آپ کی بہت زیادہ کامیاب ہے بلکہ میں تو سوچتا ہوں ایک دل پندہ شاپیں کھل جائیں پورے لاہور میں آپ کی دل زیادہ اچھا ہے ہماری دعا ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ